موسیقی 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 ہوتا ہے اور شدی روپ میں اس کا اپیوک چٹنی کے روپ میں کارے کے روپ میں ستو کے روپ میں چونڈ کے روپ میں یا جوس کے روپ میں کرتے ہیں اس کا اپیوک دیش کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ ڈاکٹر وید اور سادو سنیاسی آدھواسی وانیبواسی الگ پرکار سے کرتے ہیں اس سے ونسلوچن پرابت ہوتا ہے جو کہ بچوں میں پسلی چلنے یا خانسی میں اس کا استعمال ملتا ہے اس کے دورہ ہم اپنے کلسٹرول کو نینٹریس رکھ سکتے ہیں اور ہر نینٹریس کلسٹرول کو بالکل بیلنس بنا کر یہ رکھتا ہے اس کی کومل پتیوں کو اگر یوں ہی چبا لیں یا جوس نکال کے پیئیں تو پیساب میں جلن ٹھیک ہو جاتی ہے اور پیٹ کی گیس اتحادیزار یا پیچس ٹھیک کرنے کے لیے چائے کی طرح اس کا استعمال کرتے ہیں پیٹ اور سینے کی جلن ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کی اوگلی ہوئی پتیوں کا پانی پیتے ہیں پتیوں کا جوس چھے منی تک پینے پہ اگجمہ اور سورائسس ٹھیک ہونے کے پرماڑ ملتے ہیں بچوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے اس کے پوئے بنا کر کھائے جاتے ہیں پتیوں کا رس ہاتے میں گون دیتے ہیں اور پوئے کی طرح تل لیتے ہیں سب سے بڑی بات اس میں سلکہ پائی جاتی ہے جو کہ نائنٹی پرسنٹ ہوتی ہے جو بہت سارے اوشدی گونوں کو روپیت کرتی ہے بانس کی پتیاں کسی بھی روپ میں کھانے سے توجہ میں چمک آ جاتی ہے اور گربت سے سسو کے دماغ کا وکاس اومیگا تھری کے دورہ ہوتا ہے اگر ان پتیوں کو گربنی اس طرح کھاتی ہے تو اس کے بھی بچے کا وکاس ہو جاتا ہے اس میں ناکھون ہڈیاں سبلچیلی بن جاتی ہیں سوست ہوتی ہیں انٹی بیکٹیریل پروپرٹی ہونے کے قارن اس کا جوس پینے سے سریر کے اندر کی ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور یہ اسکن کے پروٹکٹ بنانے میں اس کا استعمال بنتا ہے یہ مردانہ طاقت دینے میں زیادہ پریوکت کیا جاتا ہے جن کے آتوں میں گڑے ہو جاتے ہیں جسے السر کہتے ہیں اس میں اس کی پتیوں کے چونڈ کا پریوک کرائے جاتا ہے اگر ٹیومر ہو جاتا ہے یعنی آتوں کے پھوڑے ہو جائیں یا سریر میں کوئی بھی چیز گانٹ بن جائے وہاں پر اس کے استعمال میں اس کا پریوک کرتے ہوئے لوگوں میں میں نے دیکھا ہے پیٹ کی کیڑے بچوں کے نکالنے کے لیے یہ ایک رامبان امشدی کے روپ میں استعمال ہوتا ہے جن کو ڈائیوٹیز ہے وہ بھی ان کی پتیوں کو چبا کے اپنی سگر لیویل کو ویلنس کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور اس طرح سے الگ الگ جگنگلوں میں گھوم کے میں نے دیکھی یہ لوٹا بانس ہے اس کی ایک ایک گانٹ کے بیچ میں ایک لوٹے کے آکار کی آکرتی دیکھتی ہے جیسے یہ دیباسی سنیاسی برتن کے روپ میں استعمال کرتے تھے جڑی بوٹیوں کا رس اس میں رکھا جاتا تھا ان کی پتیوں کو سکھا کر مطروں ایک چونڈ بنا لیا جاتا ہے جس کو پانس سے دس پرسنٹ روز کھایا جا سکتا ہے اپنے اچھے سواس سوگر کی سندرتہ کے بنایا رکھنے کے لیے آپ بانس کے پودوں کو گھر پہ لگائیں اس کا چونڈ بنایں کھائیں دنواد